ایسا لگتا ہے کہ انگریجوں کے زمانے سے زیادہ انگریضیت ابھی انگریجوں کے جانے کے بعد اس دیش میں ہو گئی ہے مہاتمہ راندی کا سپنا ادھورہ ہے شہید عاظم بھگت سینگ اودھم سینگ چندرشیکر کا سپنا ادھورہ ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ بھارت میں سوتنترتہ لانی ہے اپنا تنتر بنانا ہے وہ ابھی تک نہیں بن پائے میں خوش ادھارن سے کہتا ہوں انگریجوں نے اس دیش کو گلام بنا کر رکھنے کے لیے ایک قانون کی ویوستہ بنائی تھی انگریجوں کا ایک بڑا چالا کی بھرا قدم تھا وہ یہ کہ بھارت میں کچھ بھی کرو قانون کے نام پر کرو اگر بھارت کو لوٹنا ہے تو قانون بنا کر لوٹو بھارت کی بربادی کرنی ہے قانون بنا کر کرو بھارت کے لوگوں کی لوٹ کرنی ہے قانون بنا کر کرو کچھ بھی کرو قانون سے کرو کیونکہ انگریج کہا کرتے تھے ہم تو رول آف دا لو والے لوگ ہیں تو رول آف دا لو ساری دنیا کو سکھایا کرتے تھے کئی بار انگریجوں کی دنیا بھر کے دیشوں میں آلوچنا ہوتی تھی کہ آپ نے بھارت دیش کو گلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو انگریج بڑا سندر اتر دیتے تھے کہ ہم نے بھارت کو گلام نہیں بنایا ہم نے بھارت میں قانون کا راجت ثافت کرایا ہے اور اس کو چلانے کے لیے ہم بھارت میں ہیں یہ وہ کہا کرتے تھے بھارت میں کچھ بھی کرنا ہے تو قانون بنا کے کرنا ہے تو انہوں نے کچھ قانون بنائے ہوئے تھے اور ان قانونوں کی سنشاہ چوتیس ہزار ساتھ سو پہنٹیس جو قانون انگریجوں نے بنائے اس دیش ایک قانون بنایا انہوں نے انڈین پولیس ایکٹ ایک قانون بنایا انڈین سیویل سرویس ایکٹ ایک قانون بنایا لینڈ ایکیزیشن ایکٹ ایک قانون بنایا انہوں نے انڈین فورس ایک ایک قانون بنایا انڈین ایجوکیشن ایکٹ ایک قانون بنایا انڈین پینل کورٹ ایک قانون بنا دیا کرمینل پروسیزر کوڈ ایک قانون بنا دیا سیویل پروسیزر کوڈ ایسے کل ملا کر چونتیس ہزار سات سو پہنسیس قانون بنائے اور وہ بھارت پر انگریجوں کا راج استحاپت کرنے کے لیے تھے اور ایک ہزار سال بھارت میں انگریجوں کا راج چلتا رہے اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا گورمنٹ آف انڈیا ہے تو ایسے کو چونتیس ہزار سات سو پہنسیس قانون بنا کر راج کیا اس دیش پر انگریج چلے گئے تو مہاتمہ گاندی جی جیسے مہا پرشوں کا یہ کہنا تھا کہ جتنے قانون انگریجوں نے بنائے ہیں یہ سارے قانون جلا دینے چاہے ان سب قانونوں کو ختم کر دینا چاہیے سماکت کر دینا چاہے گاندی جی کے مند میں اتنی سیورتہ تھی وہ کہا کرتے تھے کہ کلم کی ایک نوک سے یہ سب قانون ختم ہونے چاہے لیکن مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ آزادی کے 62 سال بیٹنے کے بعد بھی ایک بھی قانون انگریجوں کا بنایا ہوا ختم نہیں ہوا سماکت نہیں ہوا اس کو جلایا نہیں گیا اس کو ختم نہیں کیا گیا سارے کے سارے قانون ابھی بھی اس دیش میں چل رہے ہیں اور ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلا کرتے ہیں تب مند میں یہ آتا ہے کہ اگر انگریجوں کے سمیں کے قانون 62 سال آزادی کے بعد بھی چل رہے ہیں تو کونسی آزادی اس دیش کو آئی ہے میں خوش ادھارن سے کہتا ہوں انگریجوں نے سن اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک قانون بنایا انڈین پولیس ایکٹ اس قانون کے بارے میں ایک وشیش بات انگریجوں نے کی وہ یہ کہ بھارت کے کرانتکاریوں کو شہیدوں کو آزادی کی بات کرنے والے لوگوں کو پولیس کے اتیا چار سے پریشان کرنا اس قانون کا ایک ہی مقصر تھا اور اس کے لئے پولیس بنائی ہوا ہندوستان میں انگریجوں کی ساشن جوستہ کے پہلے کسی بھی راجہ نے پولیس نہیں بنائی تھی اس دیش سینہ ہوا کرتی تھی پولیس کبھی نہیں بنی اس دیش اس دیش میں مہان مہان سمرات ہوئے چکرورتی سمرات ہوئے جیسے چکرورتی سمرات چندرگکت چکرورتی سمرات ہرشوردھن چکرورتی سمرات سمدرگکت چکرورتی سمرات چندرگکت بکرمہ دیتے اس دیش میں ایسے بیسیوں چکرورتی سمرات ہوئے کسی بھی راجہ نے کسی بھی سمرات نے کبھی بھی پولیس نہیں بنائی آرمی بنائی فوج بنائی جو وزیشی حملے سے دیش کی رکشہ کرنے کے لئے ہے لیکن دیش کی لوگوں پر اتیا چار کرنے کے لئے پولیس کسی نے نہیں بنائی انگریجوں نے پہلی بار اٹھارے سو ساٹھ میں اس دیش میں پولیس بنائی اور اس کا ادویش یہ تھا کہ پولیس کی مدد سے بھارت کے کرانککاری ہو دی بھارت کے جو شہیدی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو دبا کے رکھنا اتیا چار کرواتے رہنا کنٹرول میں رکھنا اور اس پولیس نے اتیا چار کیے اس دیش پر مہان پرش آپ جانتے ہیں کہ انگریجوں کی سرکار نے سن انیس سو چھبیس ستائیس میں ایک قانون لائیا تھا رولے ٹیکٹ پہلے اس کو لائیا تھا انیس سو انیس میں پھر جلیاں والا باد ہتیا کانڈ ہو گیا تو تھوڑے دن کے لیے اس کو فینڈنگ کر دیا چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے انیس سو چھبیس ستائیس میں اس کو لانے کی کوشش نہیں اس کے خلاف لالا لاشپترائی نے ایک جلوس نکالا تھا جیسے ہم ابھی آج کل اپنے دیش میں کوئی سرکار کی نیتی کے خلاف جلوس نکالتے ہیں ویسے ہی لالا لاشپترائی نے ایک شانت پریے طریقے سے جلوس نکالا تھا اس جلوس کے اوپر لاتھی چارج ہوا تھا اور لالا جی کو اتنی لاتھیاں ماری گئیں تھیں سر میں کہ ان کا سر فٹ گیا تھا برین ایمریج ہو گیا تھا اور ان کی مرکتی ہوئی تھا لالا جی کی مرکتی ہو جس انگریج عدکاری کی لاتھیوں کے مارنے سے ہوئی اس کا نام تھا سانڈر اس سانڈرس نام کے انگریج عدکاری کے خلاف شہید آزم بھگت سینگ نے ایک ایف آئی آر کیا تھا پولیس میں ریپورٹ درج کرائی تھی اور اس کے اوپر مقدمہ چلے سانڈرس کے اوپر کہ اس نے بے قصور لالا لاشپترائی کو مار ڈانا اور اس کی سجا ہوتے ملے اس کے لیے انہوں نے انگریجی عدالت سے نیائے کی گوہار کی جب انگریجی عدالت میں یہ معاملہ گیا تو سانڈرس باعزت بری ہو گیا چھوٹ گئے اس کو کوئی سجا نہیں ہوئی کارن کیا تھا عدالت میں جب بحث ہوئی قانون کے پکش پر تو پتا چلا سانڈرس نے اپنا پکش رکھا کہ میں نے لالا لاشپترائی کو لاتھیوں سے مارا کیونکہ میری ڈیوٹی تھی میرا کرتب بھی تھا اور یہ کرتب بھی کرنے کے لیے مجھے عدکار ملا ہے اور وہ عدکار مجھے ایک قانون نے دیا ہے اور اس قانون کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ تو انڈین پولیس ایکٹ قانون کے عدکار سے مجھے یہ ملا میں نے لالا جی کو لاتھیوں سے مارا اب میرا اس میں کوئی قصور نہیں کیونکہ مرتیو ہو گئی قانون یہ کہتا ہے تو انگریج جج نے اس قانون کا پکش لیتے ہوئے کہا اس نے ٹپنی بھی کی تھی کہ ہم اس عدالت میں نیائے کر پائیں نہ کر پائیں لیکن قانون کے آدھار پر فیصلہ جرور دے سکتے ہیں اور فیصلہ یہ ہے کہ سانڈرز کو باعزت بری کیا جاتا ہے کیونکہ انڈین پولیس ایکٹ میں ہر پولیس عدکاری کو رائٹ ٹو آفینس ہے پٹنے والے کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پولیس عدکاری آپ کو ڈنڈے سے پیٹے تو یہ عدکار ہے اس کا آپ اس کے ڈنڈے کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کا عدکار نہیں ہے اگر پولیس والا ڈنڈے مار رہا ہے اور آپ نے ڈنڈا پکڑا تو قانون آپ کے خلاف ہے پولیس والے کے سمرتن میں ہے یہ بیوستہ ہے تو سانڈرز نے دلیل دی چھوٹ گیا وہ مقدمہ نہیں چلا اس کو سجا نہیں ہوئی تو بھگت سینگھ کو پروز آئے اور بھگت سینگھ اکیلے نہیں تھا جن کو پروز آیا چندر شیخر آداد کو پروز آیا ان کے سب ساتھیوں کو پروز آیا اور ان لوگوں نے ایک فیصلہ لیا کہ انگریزی عدالت اور قانون نے تو نیائے نہیں دیا اب ہم اپنے ہاتھوں سے نیائے کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے نیائے کرنے کے لیے انہوں نے ایک سنکلپ لیا اور اس سنکلپ کی پورتی کے لیے سانڈرز کی حتیہ کر دی شہید آزم بھگت سینگھ نے سانڈرز کو گولی ماری تھی وہ کہانی آپ سب جانتے ہیں اور ایک نہیں تین گولیاں ماری تھی بھگت سینگھ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ایک گولی ماری اسی میں مر گیا تھا وہ تو دو اور کیوں ماریاں آپ نے تو بھگت سینگھ نے کہا کہ مجھے گصہ اتنا تھا اس کے خلاف کہ اور ریوانبر میں گولی ہوتی تو وہ بھی اتار دیتا اس کی چھاتی بھلے وہ ایک ہی گولی میں مر گیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سانڈرز ود میں شہید آزم بھگت سینگھ کو فانسی کی سجا ہوئی تھی اور اس فانسی کی سجا کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں فانسی پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میرا جیون ختم ہو جائے گا لیکن مجھے اس بات کا سنتوش ہے کہ جو نیاہ انگریجوں کی نیاہ ویوستہ نے مجھے نہیں دیا وہ نیاہ میں نے میرے ہاتھوں سے لے لیا سانڈرز کا مرنا جروری تھا اگر وہ جندہ رہتا تو کسی دوسرے لالا لاج پترائے کو لاکھیوں سے مارتا کسی تیسرے لالا لاج پترائے کو مارتا اور ہمارے کرانتویروں پر انگریجوں کی لاکھیاں پڑتی رہیں اور وہ شہید ہوتے رہیں یہ ہماری برداشت کے باہر ایک بار لاہور کی جیل میں جب شہید آزم گرفتار تھے بغت سنگھ کو رکھا گیا تھا لاہور کی جیل میں تو کئی بار اکھوار والے ان کو ملنے آتے تھے اور وہ اکھوار والے اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اب آپ کی اکشہ بتاؤ وہ کیا ہے اب فانسی تو ہو جائے گی وہ تو تیہ ہو گیا اب آپ کی کوئی اکشہ ہے آپ کوئی سندیج دینا چاہتے ہیں تو بغت سنگھ نے کہا کہ آپ لکھ سکو تو اکھوار میں میری طرف سے یہی لکھو کہ میرے جانی کے بعد بھی بھارت باسی سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرے کہ انگریجوں کا بنایا گیا یہ قانون جس کا نام ہے انڈین پولیس ایک یہ ہمیشہ کے لیے قتم کیا جائے اور دوبارہ کسی انگریج ادھکاری کو یہ ادھکار نہ ملے کہ بھارت باسیوں کے اوپر وہ لاتھی چارج کرے اور ان کو مرتی ادھنڈ میں یہ بغت سنگی کا سپنا تھا اب میں آتا ہوں سن دوہزار نو پر شہید آزم بغت سنگھ میں جس قانون کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا بلیدان کیا جس قانون کے اتیا چار کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا بلیدان کیا وہ قانون اس دیش کی آزادی کے باسٹ سال کے بعد بھی چل رہا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے اٹھارے سو ساٹھ کا بنایا ہوا انڈین پولیس ایک دوہزار نو میں بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے اٹھارے سو ساٹھ میں انگریجی پولیس ادھکاریوں کو جو رائٹ ٹو اوفینس دیا گیا تھا دوہزار نو میں وہ رائٹ ٹو اوفینس سبھی ادھکاریوں کو آج بھی ہے وہ چاہیں تو آپ کے اوپر لاتھیاں مار کے آپ کا صرف فوڑ سکتے ہیں تانگیں توڑ سکتے ہیں آپ کو لہو لہان کر سکتے ہیں آپ کو بھائل کر سکتے ہیں آپ کی مرکتیو کا کارن بن سکتے ہیں اور یہ روج اس دیش میں ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آزادی کے بعد اس دیش کے بونا فائٹ سٹیزن جو اس دیش کے مالک ہیں جن کے ووٹ سے اس دیش کی سرکاریں چنی جاتی ہیں جن کے نوٹ سے اس دیش کے پولیس ادھکاریوں کا بیتن تیہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر پولیس کا بربرتہ سے لاٹی چارج ہوتا ہے اور ابھی بھی لوگ بیسے ہی مرتے ہیں جیسے انگریجوں کے زمانے میں مرا کرتے ہیں مجھے تو کبھی بہت دوکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے ایک گھٹنا ابھی سناتا ہوں سچی گھٹنا شاید آپ کو یاد آ جائے کبھی کبھی ٹیلیویزن پہ سماچار دیکھنے کا بط مل جاتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک سماچار دیکھ رہا تھا ڈلی میں بھارت دیش کے اندھ لوگوں کا ایک سنگٹھن ہے جس کے کچھ کارکر تاؤں نے سرکار کے سامنے اپنا گیاپن پرستوط کرنے کے لیے ایک کارکرم آئیوجیت کیا اندھے لوگوں کا سنگٹھن اس کا کچھ نام ہے نیشنل بلائنس اسوسییشن ایسا کرتے تو سنگٹھن کے کارکر تھا اکٹھے ہوئے اب وہ اندھے تھے دیکھ نہیں سکتے تو ہر ایک اندھے بیتی کے ساتھ کوئی ایک آنکھ والا بیتی تھا وہ سب لوگ دلی میں اکٹھے ہوئے جنتر منتر جنتر منتر دلی میں اب ایک ہی اسطان رہ گیا ہے جہاں سرکار کے خلاف آپ کوئی پردرشن کر سکتے ہیں یا گیاپن دے سکتے ہیں تو یہ اندھو لوگوں کے سنگٹھن نے گیاپن دینے کے لیے تیہ کیا جنتر منتر پر اکٹھے ہوئے پولیس والوں نے ان سب کو لاتھیوں سے پیٹا سب کو پیٹا اور وہ دیکھا ہم نے ٹی وی پر پولیس والوں کی لاتھیاں چلتے ہوئے دیکھا ہم نے ٹی وی پر اب جن کی آنکھیں تھی وہ تو بھاگ لئے ادھر ادھر جو اندھے تھے وہ بھاگیں کدھر اتنا خطرناک درشت تھا کہ وہ بچارے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو ٹٹول کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کی لاتیاں ان کے اوپر برس رہی ہیں کسی کے صرف سے خون نکل رہا ہے کسی کے کان سے کسی کے پیروں سے برورتہ پوروک لاشی چارج اس دن میں نے اپنے آپ سے ایک پرشن پوچھا کیا بھارت آزاد ہو گیا ہے کیا یہ دیش سوتنتر ہو گیا ہے کیا اس دیش میں کوئی سوراج جا گیا ہے اس دیش کا عام ناغرک انگریجوں کے زمانے میں جس طرح سے پٹا کرتا تھا آج بھی پیسے ہی پٹ رہا ہے کہاں انتر ہے اس دیش کی انگریجی بیوستہ میں اور آج کی بیوستہ ایک اور ادھارن دیتا ہمارے دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیو کے شکار ہیں جن کے پاؤں کام نہیں کرتے ان کا ایک سنگٹھن ہے اکھل بھارتی بکلانگ پریشت کر کے ان کا ایک سمیلن ہوا ایسی طرح سے اور ان کی طرف سے کوئی گیاپند سرکار کو دینے کی بات تھی تو وہ اپنی جو ٹرائی سائیکل ہے اس کو چلا کے جاتے ہیں کیونکہ ان کے تو پاؤں کام نہیں کرتے ان کا ایک ایسا ہی کاری کرم تھا پولیس نے اس پر بھی لاتھی چارج کی سائیکل نے توڑ دی ان کی صرف اوڑ دی ان کی اور پھر اس دن من کو یہی پرشن آیا کہ بھارت سوطنتر ہوا ہے کیا بھارت آزاد ہوا ہے کیا اور ایک ادارن دیتا ہمارے دیش میں راجستان نام کا ایک راجی ہے وہاں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی درگھٹنا ہوئی راجستان کی ایک تدکالین سرکار نے ایک فیصلہ کیا کہ گاؤں گاؤں شراب کی دکانیں کھولی جائیں گاؤں گاؤں تو جن گاؤں میں پہلے سے شراب کی دکانیں ہیں ان کے علاوہ جہاں نہیں ہیں وہاں شراب کی نئی دکانیں کھولی جائیں تو گاؤں کے کسانوں نے اکٹھے ہو کر اس کا ویروز کیا اور کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو شراب نہیں چاہیے ہم کو پینے کا آپ جانتے ہیں راجستان ایک ایسا راجہ ہے جہاں پانی سب سے کم ہے تو کھیتوں کو پانی ملے پینے کا پانی ملے وہ ہمیں چاہیے ہمیں شراب نہیں چاہیے اس کے لیے کسانوں نے ایک بڑا پرزلشن کیا پولیس نے اس کے اوپر گولیاں چلائی اور سترے کسان اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ شراب نہیں چاہیے ہمیں پینے کا پانی چاہیے اور پولیس ہماری اتنی اتی چاری کہ ان کے اوپر گولیاں چلائے اور سترے لوگوں کو مر جانا پڑے اور ایک ادھارن دیتا ہمارے دیش میں بنگال نام کا ایک راج ہے وہاں پر سنگور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤ ہیں سنگور کے کسانوں کی جمین جبرجستی چھینی گئیں اور ان جمین کو بچانے کے لیے کسانوں نے ایک سنگھر سمیتی بنائی اور اس سنگھر سمیتی کی طرف سے ایک آندولن شروع ہوا پولیس نے اس آندولن کو کرنے والوں کے اوپر بار بار گولیاں دیکھا کیونکہ میں تو سنگور جا کے آیا کہ انہوں نے آندولن کرنے والوں کے پریبار کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا ان کے ساتھ بلات کار کیا ان کا منوبل توڑنے کے اور ہم جب اس معاملے کو لے کر ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے تو ہیومن جوں کی زمانے میں کرتی تھی سنگور جیسا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نندی گرام وہ بھی بنگال میں اور وہاں بھی یہی ہوا نندی گرام کے کسانوں کی جمینیں چھینی گئی جبر جستی وہ بیچنا نہیں چاہتے پھر بھی چھینی گئی اور ان سبھی کسانوں کو لاتھیوں سے اور یہ تو کچھ گھٹنا ہے میں نے ایسی بتائی ہے جو آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں سنی ہیں پڑی ہیں ایسی گھٹنا اس دیش میں ہر دن گھٹت ہوتی ہیں جب پولیس کے اتیاجار کی کہانی سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آزاد دیش کے ناغرک ہیں جن کے اوپر ہی اتیاجار ہو رہا ہے اور کیا یہ آزاد دیش بھارت کی پولیس ہے جو انگریجو جیسا اتیاجار اس دیش کے لوگوں پر کر رہے دنیا کے کسی دیش میں پولیس کے اتیاجار کے ایسے برورتہ سے پیش نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے پولیس کے قانون اس طرح کے بنائے ہوئے ہمارے دیش کی پولیس جتنی برورتہ کرتی ہے جتنی بدتمیگی کرتی ہے آپ کے ساتھ جتنی بیجزتی کرتی ہے آپ کی وہ سب اس لیے کہ ایک قانون بنا ہوا ہے انڈین پولیس ایک جس میں پولیس والوں کو اسی مت عدکار ہیں اور اس قانون کے چلتے وہ سرکشت ہیں اور اس دیش میں ساشن جوستہ میں اپنے دھاک کو جمع کر لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں آتن پولیس عدکاریوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کافی باتیں آپ کی سچ ہیں ہم بھی کیا کریں ہم قانون سے بگے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ بگاوت کر دو اس قانون کے خلاف آپ انسان نہیں ہو آپ کا حردہ نہیں ہے آپ کیوں نہیں بگاوت کر دیتے عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو آپ کی سمجھ میں تو آتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم بگاوت کر سکیں اس کے لئے ہمارے پاس کوئی سبیدہ نہیں ہے ہماری سیمائیں نہیں ہماری چھمتہ نہیں پرنام کیا نکل رہا ہے قانون وہی چل رہا ہے اتی چار ویسے ہی ہو رہا ہے انا چار دورا چار ویسے آیا ہوا یہ قانون ختم نہیں ہوتا تب تک شہید آزم بھگت دن کی آسمہ کو کونسی شرد ایسا ہی ایک اور گمبیر پرشن انگریجوں نے ہندوستان کے ناغرکوں کو لوٹ کرنے کے لیے سارے سنسادھن اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کئی قانون بنائے دیں ان میں سے ایک قانون ہے لینڈ ایک ایک بھومی کے ادھگ رہن کا قانون اس کو اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو ادھگرہن میں کیا ہوتا ہے میری خوشی سے میں جمین بیچتا ہوں اور دوسرا اپنی خوشی سے اسے خریدتا ہے وہ ادھگرہن ہوتا ہے جس میں میری اکشا میری خوشی سام شامل ہے جہاں میری اکشا اور میری خوشی نہیں ہے اور جبر جبتی کوئی میری جمین کو چھین ہے وہ چھین نہ ہے لوٹ نہ ہے وہ ادھگرہن نہیں لیکن قانون میں اس کا بھاشن تر ایسے ہی کیا گیا ہے بھومی ادھگرہن ادنیو اب یہ قانون کبھی بنایا تھا ایک انگریج میں جس کا نام تھا ڈالہوزی ڈالہوزی موسیقی